حسینی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں لوگ ماتم بناتے ہیں اور لوگ اس مہینے کو گم اور دکھ والا مہینہ سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ مہینہ کوئی گم اور دکھ والا مہینہ نہیں ہے جیسے اسلام میں اور مہینے ہیں ویسے ہی یہ بھی ایک مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت ساری فضیلت ہے جس امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے حضرت علی ازگر نے گلے پر تیر کھایا جس امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر کو گھوڑوں سے روندا گیا جس امام حسین کے گھر بار پر بے انتہا ظلم و ستم کیا گیا جس امام حسین کی گھر کی عورتوں پر ظلم کیا گیا جس امام حسین کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر دیا گیا جس امام حسین کے گھر پر پانی بند کر دیا گیا جس امام حسین نے نماز کی حالت میں شہادت کا جام پی لیا اور آج کے کچھ ڈھول بجانے والے مسلمان اپنے آپ کو حسینی بتاتے ہیں اور دس محرم کے دن ڈھول بجا کے اور تلوار کے ساتھ ناچتے ہیں شاید ڈھول بجانے والوں کو میرے شبد کڑوے لگیں گے لیکن میں بولوں گا تو سنو ڈھول بجانے والوں کیا تمہارے گھر میں تمہاری ماں بہن مر جائیں گی تو تم تب بھی ڈھول بجا کر ایسے ہی ناچو گے میری ان سے گزارش ہے کہ یہ سب مت کرو بلکہ تم دس محرم کے دن روزہ رکھو اور اللہ کی عبادت کرو ہمارے علی کو نماز پسند ہے ہمارے حسین کو نماز پسند ہے انہوں نے اپنے سر کو نماز کی حالت میں کٹا دیا اور تم ڈھول بجا کے ناچتے ہو مسلمانوں ارے تم نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھو یہ ڈھول بجانا تازیہ نکالنا آٹھ پر چلنا نہ جانے کیا کیا کرتے ہو یہ سب بند کر دو اللہ کے واسطے مسلمانوں میری آپ سبھی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے چلے جاؤ یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے